یہ ڈراؤن حملوں کی باتنے کرتے ہیں آج کل بڑی بحث ہے بڑے ہم سے ملتے ہیں ڈراؤن حملوں کی باتنے کرنے والے اس ملک میں ڈراؤن حملوں کی جس شخص نے سب سے لڑا مخالفت کی وہ کون ہے حافظ محمد سعید عدالتوں میں گفتگووں کے اندر حکومت کیوں کہا اور ڈراؤن حملوں کے اوپر بات کرو اس سالوں اس ملک میں تحریک چلائی ہے ڈراؤن حملوں کے خلاف اب تک اور یہ باتیں کرتے ہیں ڈراؤن حملوں کی ان کو کیا پتا ڈراؤن حملے کل پر سو پتہ نہیں کوئی انٹرنیٹ پر بول رہا تھا ڈمہ ڈولا کی باتیں کر رہے تھے اور چنہ گئی کی باتیں کرتے تھے یہ انٹرنیٹ کی دنیا میں چنہ گئی کو جانتے ہیں اور یہ بچے شہید ہوئے تو تب بھی ہمارے بچے تھے چنہ گئی کے بچے شہید ہوئے تو سارے رستے بند تھے ہمارے شہید بھائی اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے صحیح اللہ منصور شہید رحمہ اللہ میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا انہوں نے اور ہم نے افغانیوں کی طرح چادریں لی ہوئی تھی کندوں پہ اور کسی سے بات نہیں کرتے تھے کہ ہم تختون ہیں ہم پیدل چڑے تھے چنہ گئی کے اندر اور اپنے ہاتھ سے ان بچوں کے بوٹیں اٹھائیں تھی جو مدرسے میں شہید ہوئے تھے وہ بچے بھی ہمارے بچے ہیں اور تم نے نہ ان بچوں کو اپنا بچہ مانا نہ ان کو اپنا بچہ مانا اور تم صرف یہ باتیں کرتے ہو وہ بچے اور یہ بچے تم وہاں تھے ان بچوں کا جنادہ بھی ہم نے پڑا تھا ان بچوں کی بوٹیاں ہم نے اٹھائی تھی ان کو بھی دفن ہم کر کے آئے تھے اور تم ان کو اپنا مت سمجھو وہ امریکہ کے دشمن ہیں تمہارے دوست نہیں ہیں جن بچوں کی تم دلیلیں بیتے ہو وہ بچے تمہارے کچھ نہیں لگتے حافظ صاحب نے ہمیں یہاں سے پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے دیئے چنہ گئی میں جاؤ گے اسی بچے شہید ہیں ایک اور بات سن لیں ان بچوں کو شہید کرنے والا کون تھا وہ پاکستان تھا یا امریکہ راکٹ کس نے مارے تھے میزائل کس نے مارے تھے اور کیوں چھوٹ بولتے ہو اپنی دلیلوں کے لیے اپنی دہشت دردی کا جواز پیدا کرنے کے لیے اور اپنی اس ظلم کو ثابت کرنے کے لیے چھوٹ بولتے ہو اور مسلمانوں کے بچوں کو زبا کرتے ہو دلیلیں دیتے ہو ہمارے پاس لاکھوں روپے چنہ گئی میں پہنچے اس طرح مسجد بھری تھی اور لوگوں کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں ہم ان سے تقریر کر رہے تھے جہاد کی سیف اللہ بھائی کو آپ جانتے ہیں ماشاء اللہ جب تقریر کرتے تھے انتقام لیں گے بدلہ لیں گے ہم نے تقریر بند کی تو ایک نوجوان کھڑا ہوا کہنے لگا ہمارے اسی بچے شہید ہوئے آپ نے انتقام کی باتیں کی لیں گے ہم کاروائی کر کے واپس آئیں ارتالیس امریکی ہم نے مار دیں گے کہتا پرسو ہمارے بچے شہید ہوئے رات ہم ارتالیس امریکی مار کے آئیں ہم ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے اس زمین پر ان کے لیے جگہ نہیں ہوگی اور جن کی تم دلیلیں دیتے ہو وہ پاکستان کے دشمن نہیں وہ امریکہ کے دشمن ہیں ہم پیسے دینے لگے کہ برسہ کے لیے کچھ آیانت ہو جائے سب نے ایک دفعہ پیسے لیے کہتے اب یہ ہمارے ہو گئے ہم نے کہا لائے آپ کے لیے پھر ایک آدمی اٹھا اس نے دوبارہ پیسے جمع کیے کہتا یہ سارے جہار فنڈ کے ہو گئے کہتا ہم نے آپ کی اس تحفے کا انکار نہیں کیا آپ نے جو ہماری مدد کی ہے انکار نہیں یہ ہمارے ہی ہیں مگر ہم نے اپنے گھر نہیں لے کے جانے امریکہ کی تباہی کے لیے پیسے دوبارہ واپس دو سب نے پیسے لیے لیے ہوئے پیسے پھر واپس دیے کہ یہ ہمارے بچوں کے انتقام پر خرچ کر دینا ہم نے لیے ضرور ہے مگر یہ لے کے تمہیں دیتے ہیں کہ یہ جہار میں خرچ کرنا جن بچوں کو تم دلیل بناتے ہو بچوں کو تو ہم جانتے ہیں اور تم کمپیوٹروں کی دنیا میں لوگوں کو جہار کی باتیں کرتے ہو ہم نے جانی خیل دیکھا ہے پاکستان کا پہلا ڈرون حملہ جو ہوا تھا میں رہا ہوںば جن لوگوں کے بچے شہید ہوئے مجھا ان کو جانتے ہیں وہ تمہارے بچے نہیں تھے وہ خرچیوں کے ساتھی نہیں ہیں وہ تکفیریوں کے ساتھی نہیں ہیں وہ امریکہ کے دشمن ہیں اور امریکہ کے دشمنی کے اوپر ان کے بچے شہید ہوئے وہ تمہارے کچھ نہیں لکھتے اور انہوں نے اپنے بچوں کا انتقام امریکیوں سے لے لیا ہے